پاکستان کے اندر آج کل عمران خان صاحب کی سرکار کو ایک چیز کی سمجھ تو آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکانومی چل نہیں رہی جی ڈی پی گروت ریٹ ہے کوئی نہیں اور شکل بھی نظر نہیں آرہی کہ ملک کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہوگی تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور حل ڈونڈا اور وہ یہ ڈونڈا ہے کہ ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہمارے کرزیں ماف کریں اور ہمارے جو کرزیں ہم کو ری سٹرکچر کریں پاکستان جو ہے وہ حالی میں جی جو گروپ آف سیونٹی سیونٹریز ہے اس کا آبیسلی جی ٹونٹی یا کوئی بڑے گروپس میں تو ہم ہیں نہیں ہیں اس طرح کے بڑے گروپس میں ہیں چھوٹے گروپس میں تو ہمیں کوئی لیتا نہیں ہیں لیکن جو گروپ آف سیونٹی سیونٹریز ہے اس میں انہوں نے کہا ہے شاہب آمود قریشی صاحب ہمارے فورم مرسل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو کرزیں ان کو ری سٹرکچر کیا جائے اور زیادہ پیسے الوکیٹ کیے جائیں دنیا کی جو ایکانومی ہے اس کو بوسٹ دینے کے لیے تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹس کو جو ری سٹرکچر کیا جائے اب پاکستان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دنیا ہمارے کرزیں ماف نہیں کرے گی آئی ایم ایف سے تو ہم ہر روز نیا کرزہ لے رہے ہیں تو دنیا ہمارے کرزیں کیسے ماف کرے گی ابھی بھی میرا خیال ہے جو پاکستان کی جو جی ڈی بی ہے وہ تو تقریباً دو سو ستر پہ چتر ارب ڈالر پہ ہے اور اس کے ارب ڈالر پہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کرزیں ہیں وہ تو انتہا کو پہنچ گئے امران کان صاحب نے آکے کرزیں بڑے لی ہیں امیر اباسم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے باوجود افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے بھارت کی کرنسی دیکھیں کہاں جا رہی ہے اس کے باوجود ہمارے ملک میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی آشاری ہے جو وہ اوپر کی جانب جا رہے ہیں کرنسی کا یہ حال ہے کیوں جی میرے لیے تو خود یہ ترجم کی بات تھی میں جب آج سے ایک ماہ پہلے افغانستان گیا تو افغانستان کا ایک روپیہ آپ کو پاکستان کے دو روپیہ کے عوض حاصل کرنا پڑا تھا جنگ زدہ ملک بیس سال کوئی معیشت نہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں کوئی انڈسٹری نہیں کوئی پوٹینشل نہیں کوئی آئی ٹی نہیں کچھ بھی نہیں اس کے باوجود اس کی کرنسی مضبوط ہے آپ دیکھیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا تجارتی خسارہ وہ پانچ عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ڈالر جو ہے وہ ون سیونٹی سکس سے ون سیونٹی ایٹ کے درمیان فلوٹ کر رہا ہے سٹیبل نہیں ہے سٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر چکی ہے کرزوں کی حالت یہ ہے کہ اگست دو ہزار اکیس تک ایک سو پندرہ عرب ڈالر سے کرز عمران خان صاحب کے اس دور میں ہو چکے ان ایک سو پندرہ عرب ڈالر میں سے بیس عرب ڈالر امران خان صاحب نے ما شاء اللہ اس قوم کے اوپر کرز کا بوجھ ڈالا ہے جب ان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت نائنٹی فائیو بلین ڈالر کے کرزے تھے اب ایک سو پندرہ عرب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں تو یہ تو کچھ اور کہا کرتے تھے عمران خان یہ تو کہا کرتے تھے کہ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے یہ ابابیل ما شاء اللہ ہمیں سوہ تین سال کے بعد نظر آ رہے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ہر چیز کا اور جہاں جہاں پہ ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا تھا کہ ہاں نہیں کوئی بات نہیں چھوڑنے درگزر کرنے کل ٹھیک ہو جائے گا نہیں کوئی بات نہیں یہ پرسوں ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ نیچے گرتی چلی جا رہی ہے جتنے آشاریہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ یومن انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاورٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ انفلیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس ملک کے در گروت سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر چیز جو ہے وہ شرمناک حالت پہ پہنچ چکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو کھال ہے شایستہ وہ بہت موٹی ہے اور جن کی کھال موٹی ہو جائے ان تک پھر کوئی تکلیف اثر نہیں کرتی ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا یہ عوام کو اس عذیت اور تکلیف کا احساس ہو رہا ہے لیکن عوام بھی سن ہوئی ہوئی ہے عوام بھی سن ہے یعنی لوگوں کے اندر پریشانی ہے اس طرح ہے لیکن لوگ بھی اس کو ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی اپنے غصے کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں حکومت کو ریالائز نہیں کروا پا رہے ہیں انڈر کرنٹ میں اس وقت مواشروں میں کیا کچھ چل رہا ہے پونے دو سال کا عرصہ لٹرلی باقی ہے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس اپنی پرسپشن اور ڈیموکریسی میں پرسپشن اس بگر دن ریالیٹی ان کی پرسپشن اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے ایک ناکام ترین حکمران کے طور پر ان کی پرسپشن بنتی چلی جا لی ہے وہ کیسے یہ سب کچھ انڈو کریں گے اس ڈیڑھ سال کے اندر اور وہ دوزار تئیس میں کیا چہرہ قوم کے سامنے لے کر جائیں گے ہم سے زیادہ ان کو اس بات کی فکر ہونی شاید ایمیسی منی بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر تیار ہو گیا جب فیصلے کرنے ہی آئی ایم ایف نے ہے تو پھر یہ مشیر اور وزیر کی ضرورت کیا ہے اتنی بڑی فوج ہے پرائی میسٹر تو کھے امینار خان کہتے تھے کہ چھوٹی سمارٹ میں کابنٹ رکھوں گا یہ تو چھوٹی سمارٹ نہیں ہے یہ تو ایکسرا لارج کابنٹ ہے بک سائز کی کچھوڑیں اصر میں کیا ہے کہ ایک سٹاک ایکسچینج ایک بیرومیٹر ہے یہ کہلیں صحت کا پیمانہ ہے کسی بھی کنو بھی کا یہ تیسرا بڑا crash ہے اس حکومت کے زمانے میں اس حکومت کے دور میں تیسرا بڑا crash پہلا دوسرا crash غالبن مارس ٹونٹی ٹونٹی میں آیا تھا یہ اب آیا ہے اور آج تو آج کہتے ہیں this is black thursday آج جو جو traders ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ this is black thursday کہ تقریبا تین سو بکتیس بلین روپے مارکٹ سے نکل گیا مارکٹ سے نکل گیا فورن انویسمنٹ جو آ رہی تھی وہ بھی رک گئے بلکہ وہ بھی بدروہ ہو گئی ہم ایک بہت بورے فیز میں آئیں اور یہ فیز ہمیں کولیپس آلنا نہ کریں کولیپس کر سکتا ہے ماشی طور پر ہم دیوالیا بھی ہو سکتے ہیں ہم جب دیوالیا ہوں گے تو اور آ رہات ہوں گے حد حد یہ ہے کہ ہم پہ لوگ اتبار نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے پائلٹس کے ٹریننگ اب بیٹی شریفیز والے کریں گے کل ہم نے اکنیمنٹ سائن کیا ہے تو مجھے سن میں نہیں آ رہا کیا تھی جو تقریر تھی وہ بہت اچھے تھی ہمارے پاس سنگی کا ہمارے زیمینے کا آئیڈیا تھا ایک آئیڈیال تھا لیکن وہ آستا آستا اس کو دیمک لگتی گئے لگتی گئی اور اب تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروایف کر پائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو ابھی آغاز ہے ایک نئی طرح کی معیشت ہم دیکھ رہے ہیں کل ہی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے سعودی ارابیہ کو سے جو ہمیں پیکج مل رہا ہے سیونٹی ٹو آرز میں اگر وہ ہم سے واپس مانگتے ہیں تو ایلیجیڈلی ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ باتیں صرف سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں اوور سیز ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کرز کو پورا کرنے کے لیے یہی بات چودری سرور نے اور الفاظ میں کہی ہے کہ ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے اب اگر آپ ٹوئنٹی سیکنڈ نویمبر کے ان نگوسیشن سٹاف لیول نگوسیشن کو دیکھیں جس میں ہمارے مشیرے خزانہ گئے ہوئے تھے تو اس میں جو سکس بلین کا پاکج اپروو ہوئے وہ گریجوال ملے گا اور اس میں آپ کی پہلی قسط بھی جو ملنی ہے اس سے پہلے فسکل اینڈ ایڈنسٹریٹیو انسٹیوشنل ریفارمز آپ کریں گے ان کی مرضی کے تو ملے گا اسی میں وہ سٹیٹ پینک کی اٹانومی بھی آتی ہے جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں تو میرا پرابلم یہ ہے آپ ان کے ساتھ کیا اگری کر کے آئے ہیں یہ تو مجھے آپ کو جاننے کا حق ہے کہ ابھی آپ نے ان کی پہلی قسط لی نہیں اور اس سے پہلے آپ منی بجٹ لے آئے ہیں اور ساتھ ہمیں بتا بھی دیا کہ ہر مہینے پیٹرل کی پرائسز بڑھیں گی اس کا پورا فارمولا بھی بتا دیا کہ اصل میں وہ انٹرناشنل مارکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے گریس کا سک مین آف یورپ کہتے ہیں گریس کو اٹلی کو سوری بیکوز ان کو جب اس طرح کا بیل آؤٹ پیکج ملا تھا روزانہ ان کا پرائم منیسٹر سکوٹر پہ بیٹھ کے جاتا تھا ان سے ڈسکشنز کرتا تھا اور وہ ڈسکشنز فیل ہوتی تھی اور وہ باپس آتا تھا تین دفعہ بیل آؤٹ پیکج ان کے ایسٹس پی اسی طرح گئے تھے ایجپٹ کی ایکانومی کا بھی یہی حال ہوا تھا اور ایجپٹ میں تو آئی ایم ایف کے یہی کارکن جو حضرت بیٹھے میں ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر یہی وہاں پہ تھے جو انہوں نے ایجپٹ کی ایکانومی کا حال کیا ہے وہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہے ایدر تو اگر اس معاملے میں ساری چیزیں چھوڑ کے اگر یہ باتیں سچی ہیں واقعی ہے سب کچھ اگری ہو رہا ہے تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے زمی صورت وردی صاحب مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی سٹاک مارکٹ اس معیشت کے ساتھ آپ کے خیال میں یہ حکومت الیکشن میں کیسے جائے گی اوورسیز کے ووٹوں سے آج ہی میں انیل مسارت صاحب کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا آپ تو شاید چودی سرور صاحب کا ویڈیو کلپ سنتی نہیں ہے میں نے انیل مسارت صاحب کا ویڈیو کلپ سن رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ معیشت بہت درست سمت میں جا رہی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے معاشی استقام آ رہا ہے تمام معاشی اشاری مصبت ہیں تو اوورسیز کے ووٹوں سے جیتنا ہے یہ بائیس کروڑ عوام جائیں جہنم میں ان کا کس کو پرواہ ہے وہ ووٹ آئیں گے اب اپیلوں کی طرح آئیں گے اور اس حکومت کو دوبارہ جتوا کے ہمارے اوپر دوبارہ برسر اقتدار لے کے آئیں گے کوئی پاکستان کے رہنے والوں کے سر پہ اگر الیکشن جیتنے کی کوئی سٹریٹیجی ہوتی تو یقیناً ان کے بارے میں سوچا جاتا کیونکہ آپ تب ہی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جب آپ نے لوگوں سے ووٹ لینے ہو جب آپ نے اوورسیز سے ووٹ لینے ہے تو میں تو اوورسیز کے مستحقم جا رہے ہیں اور عمران خان حیزدان گریٹ اور انہوں نے بہت موجدے کر دکھائے ہیں معاشی میدان میں تو اصل تو وہاں تو وہاں سے ووٹ ملنے ہیں کوئی مہینے ہیں میرے آپ کے ووٹوں سے تھوڑی سوکومت نے دوبارہ برسر اقتدار آنا ہے اگر کوئی پاکستان کے عوام کا درد ہو اور پتہ ہو کہ یہاں رہنے والا پچیس تیس ہزار چالیس ہزار کی ترخواہ لینے والے کا کیا حال ہے توقت تو یقیناً وزیراعظم کو پریشان